فلم سٹار سائمہ کی زندگی میں ایسا کون سا پچتاوہ ہے جو انہیں ہر لمحہ گمبیر سوچوں میں علچائے رکھتا ہے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سید نور سے شادی کے بعد وہ سائمہ سے سائمہ نور تو بن گئی لیکن نہ تو وہ نور فیملی کا حصہ بن سکی اور نہ ہی وہ اونچہ مقام حاصل کر سکی جو سید نور کی چار بچوں کی ماں رکسانہ نور نے اپنی بیلوس محبت اور وفا سے حاصل کیا تھا تو کیا یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچتاوہ ہے یا یہ کہ رکسانہ نور ان کی وجہ سے دنیا ہی چھوڑ گئی زندگی کے پچاس بھارے دیکھنے کے باوجود فلم سٹار سائمہ آج بھی حسین لگتی ہیں دراز قد، شفاف رنگت، برکشش سراپا، فلم ہو یا ٹی وی لولی وڈ کی یہ واحد ایکٹرس ہیں جو آج بھی پروڈیسرز کی پہلی جوائز ہیں لیکن موڈی اتنی کہ حامی ہی نہیں بھرتی یہی وجہ ہے کہ تین دہائیوں پر پھیلے اپنے کیریئر میں انہوں نے گنتی ہی کی فلمیں یا ڈرامے کی ہیں البتہ ان کے مدد مقابل سلطان راہی سے سرمہ سلطان تک کئی لیڈنگ ایکٹرس رہے ہیں پاکستان سلور اسکین کی موسٹ فیوریٹ ایکٹرس سائمہ اب کچھ عرصے سے خود کو سائمہ نور کہلوانے لگی ہیں سائمہ سے سائمہ نور تک کی کہانی بظاہر بڑی عام سی ہے ہماری فلم انڈسٹری کی کئی دوسری ادھاکاروں کی طرح سائمہ کو بھی ایکٹنگ کا شوق ملتان سے لاہور لے آیا وہ خود کو خاکوانی فیملی سے بتاتی ہیں لاہور ان کی پوری فیملی ہی شفٹ ہوئی تھی جو ہمیشہ سائمہ کے ساتھ ہی رہی اس دور کی سائمہ آج کی سائمہ نور سے بلکل مختلف تھی یہ نہیں کہ پہلے وہ بہت سوشلائزنگ کیا کرتی تھی لوگوں سے جلدی گھل مل جایا کرتی تھی یا گاؤسپس کی شوقین تھی مگر آپ انہیں اتنی گمسم اور بیک سٹیج پرسن بھی نہیں کہہ سکتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کے سٹیج پر ایک خاتون نگینہ خانم کا بہت چرچہ تھا نگینہ نے ہی سائمہ جیسی نگینے کو شو بیس کی دنیا میں مطارف کروایا سائمہ کی لگن سچی تھی یا اسٹارٹم ان کی قسمت میں تھا کہ پنجابی فلموں کی کوئن انجمن شادی کے بعد فلم نگر سے رخصت ہوئیں اور فلم میکر کو سائمہ کی شکل میں انجمن کا متباطل مل گیا سلطان راہی کی ناغانی موت سے پہلے تک سائمہ پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئی تاہم سلطان راہی کے بعد جہاں پنجابی فلموں کا چڑھتا سورج گہنا گیا وہیں ان سے جڑے کئی فنکاروں کا مستقبل بھی سوالیاں نشان بن گیا انہیں فنکاروں میں سے ایک سائمہ بھی تھی جنہیں فلمیں تو مل رہی تھی لیکن کیریئر ڈوب رہا تھا یہی وہ وقت تھا جب ڈائیکٹر اور پروڈیسر سید نور جیسے اسٹار میکر کی نظروں نے سائمہ کے اندر چھپی فنکارہ کی صلیتوں کو بھاپ لیا اردو فلمیں سائمہ کی فلمی کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئیں سید نور کو اگر سائمہ کا منٹور کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا یہ انہی کی نظر کرم تھی کہ جس نے اسٹار کو سپر اسٹار بنا دیا 1998 میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم چوڑیاں کے بعد تو سائمہ جیسے فلم انڈسٹری پر راج کرنے لگی سید نور سائمہ کے بغیر فلم بھی سائن نہ کرتے تھے سائمہ کے علاوہ اگر کسی دوسری ایکٹرس کو سائن کرنا مجبوری بن جاتا تو بھی پردے پر صرف سائمہ ہی سائمہ نظر آتی بلکہ اس دور کے ایکٹرسز تو آج بھی ایک علاہ کرتی ہے کہ سید نور کو سائمہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا اور یہ سچ ہے کہ جب سید نور نے اپنی بہایا بیوی رکسانہ نور اور چار بچوں کی ماں کی پروانہ کرتے ہوئے سائمہ کو بطور اپنی بیوی اپنایا تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سائمہ کی محبت میں واقعی اندھے ہو چکے ہیں سچ تو یہ ہے کہ رکسانہ نور اسی روز مر گئی تھی جس روز سید نور نے سائمہ سے شادی کا فیصلہ کیا تھا وہ اس حادثے کے بعد بھی دس ورس جسمانی طور پر زندہ رہی اور پھر کینسر کے ہاتھوں اس جہانے فانی سے پوچھ کر گئیں بظاہر روز مرہ زندگی میں مرد یا عورت کی دوسری یا تیسری شادی کوئی بڑی خبر نہیں لولی وڈ کیا والی وڈ اور ہالی وڈ میں بھی ایسی بے شمار ایکٹریسز ہیں جو رائٹرز ڈائریکٹرز یا پروڈیسرز کی دوسری اور تیسری بیوی بند کر فخر محسوس کرتی ہیں ایسی شادیاں عام طور پر خفیہ نہیں ہوتی تاہم سائمہ اور سید نور کی شادی دوہزر سات میں ہوئی ابتدا میں اسے سید نور کی ایمہ پر خفیہ رکھا گیا لیکن سائمہ کی دباؤ کی وجہ سے اسے جلد ظاہر کرنا پڑا کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سید نور کی مجاجن نے وہی تاریخ لولی وڈ میں دھورائی جس میں شاہ جی یعنی فلم سٹار شان ایک گانے والی سائمہ کے چکر میں اپنی وفا شاہر بیوی مدیہ شاہ کو بلا بیٹھتے ہیں یہ سائمہ اور سید نور کی مشترکہ پروڈکشن تھی اور کہا جاتا ہے کہ اسی فلم کے دوران دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی تھی پردو فلموں میں سائمہ کی مقبولیت پڑھنے لگی تو ٹی وی پروڈیسرز کا بھی تانتہ بن گیا کنیز، لمحے اور مبارکو بیٹی ہوئے سائمہ کے چند یادگار ڈراموں میں سے ہیں پاکستانی شو بیس میں سائمہ ہی وہ واحد ایکٹرس ہیں جنہوں نے خود سے چھوٹے کئی ہیروز کے ساتھ کام کیا سائمہ سے چھوٹے ہیں مگر سائمہ نے ہر ایک کے ساتھ اپنے کردار کو بڑی مہارت سے نبایا ہے آج کل وہ ٹی وی اور فلم دونوں میں بہت کم نظر آ رہی ہیں بہرحال دیکھا جائے تو سائمہ نے شہرت بھی کمائی اور پیسہ بھی اپنے مند پسند بندے سے شادی بھی رچالی یعنی گھاٹے کا سودا کہیں نہیں کیا لیکن سائمہ کے قریب رہنے والے جانتے ہیں کہ سب کچھ پانے کے باوجود وہ ادھوری ہی لگتی ہیں اور شاید اسی لئے موڈی بھی ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں کوئی گلد کوئی بات ایسی ضرور ہے جو انہیں الجھائے رکھتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید انہیں رکسانہ نور کا گھر برباد کرنے کا پچھتاوہ ہو جو ان کی وفات سے مزید گہرا ہو گیا ہے اور شاید انہیں اس بات کا بھی پچھتاوہ ہے کہ وہ سید نور سے شادی کے بعد سائمہ نور تو بن گئی لیکن نور فیملی کا حصہ نہ بن سکیں کیونکہ انہیں سید نور کے بیٹے اور بیٹیوں میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا